بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ سورہ یوسف کے تفسیر چل رہی ہے اور آج نوہ دن ہے کلاب کے سامنے یہ باتیں آئیں تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بیچارگی ان کی مسکنت بے کسی اور بے بسی کو دیکھا تو رحم آگیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا فیصلہ آ چکا تھا کہ اب اظہار واقعہ اور اظہار حقیقت ہو جائے اور بھائیوں کا آپس میں مل ملاب ہو جائے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی عاجزی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں اور کیا تم کو پتا بھی ہے کہ تم نے نادانی میں غفلت میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تو بھائیوں نے پہچان لیا اپنے غلطی کا اظہار کیا کہ ہاں ہم غلطی پر تھے اور اپنے لئے ان سے معافی مانگی استغفار کی درخواست کی جب پتا چلا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر کے نابینا ہو گئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو من جانب اللہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا جو یہ کرتہ ہے یہ اگر آپ کے والد کی آنکھوں پر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ بینائی لہوٹائے گی تو آپ نے بھائیوں سے کہا جاؤ یہ میرا کرتہ لے کر کے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دینا تو انشاءاللہ ان کی بینائی لہوٹائے گی اگلی آیتوں میں اسے کا ذکر ہے یہ بھائی واپس چلے کہ سارے خاندان کو اب یہاں واپس مصر لے کر کے آئیں گے تو جیسے ہی یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا فلسطین کے لئے کنعان کے لئے تو ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں رہتے ہوئے جو آس پڑوس کے لوگ تھے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے میں بہک گیا ہے تو ایک بات کہوں لوگوں نے کہا کیا بات ہے مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے انہی کا ذکر ہے اور جب یہ قافلہ جدا ہو گیا مصر سے فلسطین کے لئے تو ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اگر تم مجھ کو نہ کہو کہ بڑھاپے میں بہک گیا ہے کہ آپ تو اسی پرانے خیال میں ہیں پرانی غلط فہمی میں ہیں ابھی تک آپ اسی غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہیں چھالیس سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا ہے ہے بھی کہ نہیں ہے کہاں ہے کیسے ہے آپ کہاں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کیا پتا ان کا آپ پھر وہی غلط فہمی کرنے کے اب تک زندہ ہے چنانچہ جب یہ قافلہ آ گیا بھائیوں کا اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ یوسف علیہ السلام خیر و خوبی سے ہیں ہمارے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ جو کرتا تھا جو یوسف نے دیا تھا وہ اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی فرطد بصیرات و بینائی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی قَالَ لَمَقُلْ لَكُمْ اس وقت یاقب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میں کہہ رہا تھا یوسف کے خوشبو آ رہی ہے مگر تم نے نہیں مانا تھا قَالَ لَمَقُلْ لَكُمْ بے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے جب دیکھو یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی کہ آپ اسے غم میں ہلاک ہو جائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو اس وقت بھی کیا کہا تھا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ صبر کے گھڑی آزمائش کے گھڑیاں سب ختم ہو گئی ہے اور واپس پورے خاندان کو ملا دیا جائے گا ایسے اشارے مل چکے تھے تو بیٹوں سے کہا تھا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو تو واپس اسی کا یادہ کرا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دیکھو اللہ نے ملا دیا وہ لما نے لکھا ہے کہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں آٹھ دن کا سفر تھا پورا اس وقت جو ہنٹوں سے سفر کرتے تھے تو آٹھ دن کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا تب جا کر کے مصر سے فلسطین یا فلسطین سے مصر جا کرتا تھا تقریبا دو سو میل سے زیادہ دو سو میل سے زیادہ کا فاصلہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا ہے اور یوسف کی خوشبو ان کے آنکھوں میں بسا دی کمال کی بات ہے نا اچھا یاقوب علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا یہ بطور موجزے کے کہا تھا ان کو وحی نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے بلکہ خوشبو آئی تھی بطور موجزہ تھا یہ اس سے یہ پتا چلا کہ موجزہ جو ہے وہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں دو سو میل دور سے چالیس سال کے بعد میں پہلی مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور یہاں کنعان میں جب یوسف کو چند کلومیٹر دور کوئے میں ڈالا گیا تھا نہ خوشبو آئی اور نہ ہی ذہن گیا اس طرف کے جا کر کہ تحقیق کرو تفتیش کرو کہ وہ کہاں زندہ آئے کہ نہیں ہے کیا اس کے ساتھ میں حل ہوا تو نزدیک رہتے بھی خوشبو نہیں آئی دو سو میل دور سے خوشبو آ گئی ہے پتہ یہ چلا کہ موجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تب اس کا ظہور ہوتا ہے جب اللہ تعالی چاہتے ہیں تب ظاہر ہوتا ہے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے نبی آپ کو جب نبی مانیں گے اے محمد آپ کو جب نبی اور رسول مانیں گے اگر آپ کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ کے طرف سے حکموا میرے محبوب کر گزریے آپ نے چاند کے طرف اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور آپ کو بتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ناسا اور پتہ نہیں کیسی کیسی کمپنیاں چاند پر پہنچی ہیں اور چاند پر پہنچنے کے بعد میں جو اس کے کٹ کا جو نشان دیکھا ہے تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو نشان ہے کٹنگ کا چاند پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید کسی زمانے میں یہ دو ٹکڑے ہوا تھا یہ دو ٹکڑے ہوا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہتے ہیں کہ پہاڑ کے چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا تھا آدھا حصہ ایک طرف ہو گیا تھا کافروں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر وہ دونوں حصے واپس مل گئے جیسے پہلے تھا مگر کہتے ہیں کہ جس کو ماننے نہیں ہوتی وہ نہیں مانتا ہے تو یہ کہہ کے بھاگ گئے کہ یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے محمد تو بہت بڑا جادو گرے جبکہ دنیا کے اور دوسرے حصوں میں بھی یہ واقعہ دیکھا گیا تھا روم میں ایران میں لوگوں نے دیکھا تھا اس واقعہ کو کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے تفتیش شروع کی کہ یہ کیا ماجرہ ہے آج سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو قیافہ شناس تھے علم فلکیات کے ماہر تیس ستاروں کی چالوں کو جان دیتے وہ ٹائم پہ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ایمان لے کر کے آگئے تھے وہ قائل ہو گئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے چونکہ مکی زندگی میں حضور کا شہرہ اتنا نہیں پھیلا تھا کہ دوسرے ممالک دوسری کنٹریز تک جا پہنچتا تو انہوں نے علامتوں سے دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں تو ناسا والے آج ہزاروں سال کے بعد لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور حضور کے ایک موجزے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حال ہی کے زمانے میں کسی زمانے میں چاند دور ٹکڑے ہوئے تھا یہ جو پھٹن جو دیکھ رہے ہیں چاند کے اندر کبھی مون کی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ نظر آئے گا اس پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ موجزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتا ہے یہ نہیں کہ نبی اپنی اختیار سے جب چاہیں جس کو چاہیں دکھلا دیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت اس میں شامل حال ہوتی ہے تو یہاں بھی وہی ہوا کہ دو سو میل دور ہیں خوشبو آگئی اور یہاں کنعان میں برابر کے قوے میں تھے لیکن خوشبو نہیں آئی بہرحال بیٹے آئے آ کر کے ساری حال و احوال ان کو بتائی سب چیزیں ان کو بتائی بڑے خوش ہوئے ان کو بتایا کہ آپ کو اور پرے خاندان والوں کو وہاں پر بلایا ہے اور ساتھ میں بھائیوں نے اپنے گناہوں کے اقرار بھی کیا والد کے سامنے کیونکہ اب حقیقت حال ظاہر ہو گئی تھی کہ یوسف کو بھیڑیہ نے نہیں کھایا تو جو بھائیوں نے جھوڑ بولا تھا وہ تو زندہ ہیں مصر کے بادشاہ ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے اقرار کیا کہ ہم نے جو آپ کو تکلیف دی جو جھوڑ بولا ہم نے آپ کو جو یوسف علیہ السلام کو آپ سے جدا کیا تھا ہماری بہت بڑی غلطی تھے میں معاف فرما دیجئے اور ساتھ میں کیا کہا اللہ سے بھی ہمارے لئے مغفرت کی دعا کیجئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان ہمارے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ہمارے گناہوں کے بخشش کی دعا کیجئے اللہ سے بے شک ہمیں گنہگار ہیں ہمیں غطاکار تھے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ضرور بے ضرور جلدی ہی میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا انہو ہوا لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی کیا ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فوراں مغفرت کی دعا کیوں نہیں کی یہ کہا رکو رکو تمہارے لئے مغفرت کی دعا میں کروں گا علمانوں نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے ایک تو یہ لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ میں تحجد کے وقت میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا رات میں اٹھوں گا اور تحجد کے وقت میں ان کے لئے دعا کروں گا چونکہ تحجد کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جرم بڑا ہے گناہ بڑا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں نزدیک ہوتے ہیں تو اس وقت اٹھ کر کے رات میں اللہ سے ان کے لئے معافی مانگوں گا اس لئے کہا رک جاؤ انشاءاللہ جلدی ہی تمہارے لئے اللہ سے معافی تلافی کروں گا یہ دوسری ایک وجہ یہ لکھا ہے کہ فوراں اس لئے نہیں کہا کہ پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا کہ نہیں کیا کیونکہ بڑے گنے گار تو یوسف علیہ السلام کے تھے نا کتنے سارے ان کے ساتھ میں ظلم کیے ان کو پریشان کیا تکلیف عزائی پہنچائی تو بڑے گنے گار تو ان کے تھے تو جب تک کہ یوسف علیہ السلام معاف نہیں کر دیں گے تو میرے معافی سے کچھ نہیں ہوگا یہی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حقوق العباد جب تک کہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ سامنے والے بندے سے معافی نہ کر لی جائے یا جو اس کا حق ہے اس کو ادا نہ کر دیا جائے تب تک کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے وہ کس نے کہتا نا کہ خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی کر رکھی ہیں ان کے حقوق مار رکھے ہیں اگر آپ یہ سوچو میں جا کے مرہ کر کے آ جاؤں گا حج کر کے آ جاؤں گا تو معاف ہو جاؤں گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ یہاں تک کہے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اگر اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق تھا قرض تھا کوئی اور تھا وہ بھی جب تک کہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قیامت کے دن وہ حق کی ادائیگی نہ کر دے یا معافی طلافی نہ ہو جائے حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حق ایک دوسرے کے ذمہ ہیں ہمارے حق ہیں ایک دوسرے کے ذمہ میں مسلمان کے مسلمان پر سات حقوق بتا گئے ہیں کتنے سات حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ملے تو سلام کرے ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے اس کے خوشی میں شریک ہو جنازے میں شریک ہو پڑوسی ہے تو اس کے خبر گیری کرے کھانے پینے کے دوسرے کے دیکھ رکھے مشورہ کرنے کے لئے آئے تو بہتر مشورہ دے اس طرح کے سات حقوق بتا گئے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تو اگر ان حقوق میں ہم کمی کوتائی کرتے ہیں کسی کا حق مارتے ہیں کسی کو تکلیف دیتے ہیں کسی کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں کسی کو گڑھے میں گرا جاتے ہیں یاد رکھئے جب تک کہ وہ حق ادا نہیں کر دیں گے یا سامنے والے سے معافی مانگ کر کے معاملہ رفع دفع نہیں کر دیں گے تب تک کہ وہ معاف نہیں ہوگا اس لئے یعقوب علیہ السلام نے فوراں دعا نہیں کی بلکہ بعض ظلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہتر جانا کہ پہلے یوسف سے تحقیق کر لوں کہ بھئی تم نے بھی معاف کر دیا کی نہیں کر دیا کیونکہ تم معاف کر دو گئے تو میرا اللہ سے معافی مانگنا فائدہ مند ہوگا یہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے معاف نہیں کیا تو میرے معافی مانگنے سے کیا ہوگا تو اس لئے کہا سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي عن قریب جلدی ہی میں تمہارے لئے اللہ سے معافی طلب کروں گا انہوں ہوا الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ وَعَلَيْهِ یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں چنانچہ اب یہ قافلہ چلا ہے فلسطین سے مصر کی طرف چونکہ یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ علماء فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ جب بھائی آ رہے تھے والد صاحب کے پاس میں کرتہ لے کر کے تو تقریبا دو سو اونٹ پر غلجات اور دوسرے ساز و سامان یوسف علیہ السلام نے بھیجوائے تھے خاندان والوں کے لئے تاکہ وہ مصر میں آئیں تو شان و شوقت کے ساتھ میں آئیں کہ یہ بادشاہ کے گھر والے ہیں بادشاہ کے خاندان والے ہیں تو شاہی لباس شاہی پوشاک خوب بندھنڈ کر کے وہ یہاں آئیں چونکہ عزیز مصر کے گھر والے ہیں تو تقریبا دو سو سے زیادہ ہونٹوں پر سامان وغیرہ ان کے لئے بھیجا تھا بہرحال یہ تیار ہوئے اچھے لباس پوشاک پہنے اور یہ پورا قافلہ چلا ہے جس کی تعداد ستر یا تیرانوے افراد بتائی جاتی ہے ٹوٹل مرد و عورت جو ان کا پورا خاندان تھا یوسف علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا اس میں یا تو ستر آدمی تھے اور یا تو تیرانوے آدمی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ بطور احسان اس چیز کو ذکر فرمایا کیونکہ یاقوب علیہ السلام کا لغب تھا اسرائیل آگے جو ان کے اولاد ہوئی یہ بارہ بھائی تھے ان کے آگے نسلے چلی خاندان بڑا تو اسی خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اسی میں آئے عیسیٰ علیہ السلام اسی میں آئے سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام ایوب علیہ السلام دنیا بھر کے نبی اسی خاندان میں آئے ہیں سب انہی بھائیوں کے اولاد سے تھے آگے تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے دریا میں راستے پیدا کر کے لے کر کے جا رہے تھے کہ چلو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے اور اللہ نے سمندر میں بارہ راستے پیدا فرمائے تھے تو ہرے کا خاندان بہت بڑا ہو گیا تھا اللہ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا کتنی برکت اتا فرمائی یہ ستر آدمیوں کا قافلہ جو فلسطین سے مصر جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ستر سے چھے لاکھ ستر ہزار ہو گئے تھے تو اللہ نے بطور احسان ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم ہی ہیں جتنے تمہارے خاندان میں اتنی برکت اتا فرمائی قبیلے میں اتنی برکت اتا فرمائی بہرحال یہ قبیلہ چلا ہے اور یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لئے چونکہ والد صاحب بھی آ رہے ہیں تو مصر اسے باہر ہی تمام لوگوں کو لے کر کے شہر والوں کو لے کر کے لکھائے چار ہزار سپاہی تھے ان کو سلامی دینے کے لئے کہ بھئی بادشاہ کے گھر والے آ رہے ہیں خاندان والے آ رہے ہیں تو چار ہزار سپاہیوں کو لے کر کے اہل شہر کو لے کر کے شہر سے باہر ہی آ گئے ہیں اپنے والد کے استقبال کے لئے والد صاحب آیا ان کے ہاتھ چومے ملاقات کی خیر آفیت دریافت کی اور پھر ان کو شہر میں لے کر کے گئے ہیں سنی قرآن کریم کیا کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَا جب یہ خاندان والے والے صاحب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ٹھکانہ دیا ان کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَا اور یہ کہا کہ مصر میں شہر میں داخل ہو جاؤ اللہ نے چاہا تمام چیزوں سے معمون رہتے ہوئے حفاظت میں رہتے ہوئے بعض علماء نے لکھایا کہ کچھ وقت تک کچھ دن تک یہ قافلہ شہر کے باہر ہی ٹھہرا رہا وہیں بیٹھے رہے بات چیز گفتگو دنیا بر کی چیزیں ہوئی اور پھر کچھ دن وہاں ٹھہر کر گئے پھر اس کے بعد شہر میں آئے یہاں جو کہا گیا انشاء اللہ آمینین کہ امن کے ساتھ میں تم شہر میں داخل ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگوں کو شہر میں آنے کے لئے جو تکلیفیں ہوتی ہیں چیک کراو کون ہیں تفتیش کراو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو آج بھی ہوتا ہے نا ایک ملک سے دوسرا ملک میں جاتے ہیں تو ویزا پاسپورٹ کیوں آئے ہو ساری وہ ہوتی ہے امیگریشن ہوتی ہے تو فرمایا کہ چیک امیگریشن سے تم محفوظ ہو میرے گھر والے ہو بادشاہ گھر والے ہو تو آرام سے چلے ہو کوئی روکے گا ٹوکے نہ گئے نہیں تم کو تو انشاءاللہ آمینین آرام سے تمنان سے آجاؤ ورفع بویہی علی العرشی اور اپنے والدین کو جگہ دی اپنے تخت پر جو بادشاہ کا تخت تھا والدین کو وہاں بٹھایا عزت کے لئے تعظیم کے لئے وخرو لہو سجدہ یہ سیچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جلال آپ کی عظمت آپ کے بادشاہت کو دیکھ کر کے گیارہ کے گیارہ بھائی اور آپ کے والد اور والدہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سب کے سب سجدے کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بچہ جسے بے سر و سامانی کے حالت میں چھوڑ دیا تھا اللہ نے اسے کیسے عزت کے مقام پر بلایا کہ ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہمیں بھی یہاں بلا لیا خود بھی اتنا بڑا بادشاہ بن گیا تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے کے اندر گرے گئے یہاں پر ورافع ابوائی ابوائی کے معنی ہے والدین یعنی ماں با تو یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا جب بن یامین پیدا ہوئے لکھا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی جو ان کی بہن تھی یعنی خالہ جن کا نام لیا لیا ان کا نام بتایا جاتا ہے تو یعقب علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تھی تو وہ زندہ تھی حیات تھی اور خالہ بھی مثل ماں کے ہی ہوتی ہے خالہ بھی ماں کے درجے میں ہی ہوتی ہے تو اس لئے اسے بھی اور سوتے لی ماں تو ہوئی گئی ہے وہ سوتے لی ماں تو ہوئی گئی ہے تو اس لئے والدین کہا گیا ورافع ابوائی والدین میں سجدے میں گر گئے اور جو سارے کے سارے بھائی تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے تب یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو یاد آگیا بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ اس کی تعبیر یہ ہے اور اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا تو گیارہ بھائی ہو گئے گیارہ ستاروں کے مانند ہو گئے اور ماں باپ چاند سورج کے جگہ ہو گئے ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ جی ان میں چاند میں اور سورج میں ماں کو یہ کس پہ فٹ ہوگا تو چاند جو ہے وہ ماں پہ فٹ ہوگا اور سورج جو ہے وہ باپ پہ فٹ ہوگا اس لیے کہ چاند کے اندر نرمراہت ہوتی ہے سکون ہوتا ہے اور یہی سچویشن یہی کیفیت ماں کی ہوتی ہے ماں بچوں کے حق میں جتنی رحم دل نرم ہوتی ہے باپ اتنا نہیں ہوتا باپ تو کڑک مزاج سخت مزاج گسے والا ہوتا ہے اور سورج کے اندر بھی کیا ہوتی ہے گرمائش ہوتی ہے اس کے اندر تو اس لیے باپ مطلب سورج مطلب باپ اور چاند مطلب ماں تو کہا وَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا کہ دیکھئے یہ سارے بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو میں نے جو خواب دیکھا تھا بچمن میں وہ پورا ہو گیا اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اب یہ بات چیت ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام نے اتنا ظاہر سے بات ہے کہ چالیس سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو چالیس سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ساری باتیں ہوں گے کی نہیں ہوں گی چالیس سال بعد اگر ملاقات ہو تو کتنا روئے گا مل کے باپ کے بیٹے کے گلس ملپ کیا سیچویشن ہوگی بیان سے باہر ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری ہسٹری کو کتنے بہترین انداز میں صرف تین جملے میں بیان کیا ہے ہمارے جیسے لوگ جامیں تو ہفتوں اسی میں گزر جائیں کیا ہوا تا کام ہوا تا کیسے ہوا تا ایسا ہوا تا ہفتوں گزر جائیں لیکن اتنے زمانے کے بعد ملے ہیں سچا کر دکھایا خواب کو شکر ہے کس کا ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ نے سچ کر دکھایا اسی کا قبض قدرت میں تھا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اور اللہ نے ہی مجھ پر احسان کا معاملہ کیا اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ جب مجھے جیل سے نکالا یوسف علیہ السلام پر تین دور آئے ہیں یوسف علیہ السلام پر تین دور آئے ہیں نمبر ایک بھائیوں کا ظلم و ستم کوئے میں ڈالنا نمبر دو جیل خانے کا زمانہ جو تقریبا نو سے دس سال رہا ہے اور نمبر تین والد سے جدائی کا مسئلہ یہ تین دور رہے ہیں یوسف علیہ السلام پر ان تینوں کا کتنے اچھے سے جواب دے رہے ہیں آپ وہ سننے کا کتنی حکمت سے تو کیا فرما رہے ہیں شروعات کہاں سے کی ہے اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا حالانکہ شروعات کہاں سے کرنی شایئے تھی مجھے کوئے سے نکالا مصر میں آیا فلا فلا ہوا علماء فرماتے ہیں اس لئے نہیں کہ جب بھائیوں سے کہہ دیا تھا میں نے عرض کیا نا کل لا تصریبہ علیکم بھائیوں سے کہا کوئی پورستاج نہیں ہوگی سب کو ماف کر دیا تو جب ماف کر دیا تو وہ چیپٹر اٹھانے کا مطلب ہی نہیں ہے نا جب ماف کر دیا تو پھر کیوں اب اس ذکر کو چھیڑنے کا تو اس لئے وہ ذکر چھیڑا ہی نہیں حالانکہ وہ سب سے تاریخ دور تھا تکلیف دے دور تھا بچے کے لئے بچہ کیا ہوتا ہے ایسے مسائف سے گزرنا لیکن جب بھائیوں کو ماف کر دیا تو اب اس کا ذکر نہیں بلکہ دوسرا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں کہا اور اس میں بھی قید میں کیسے گئے کیا کیا مسئبتیں ہوئی اتنا لمبا زمانہ گزرنا پڑا اس کا ذکر نہیں کیا تکلیفوں کا بلکہ کیا کہا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اللہ کا احسان شکریہ دا کر رہے کہ جیل سے مجھے نکالا کیونکہ جیل میں ڈالا یہ شکوے والے الفاظ ہو جاتے لہاکہ تکلیفوں کو بیان کرنا ہو جاتا تو اس لئے کیا کہا اللہ نے مجھ پر جب بھی احسان کیا تھا جب مجھے جیل سے نکالا وَجَعَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور آپ کو دیہات سے شہر میں لے کر کیا گئے ملکہ یہ جو اتنا چالیس سال کا کہ آپ کو گاؤں سے اٹھا کر کے یہاں شہر میں لے کر کیا گئے دوسرا جو مرحلہ تھا اس کا بھی شکریہ دا کر دیا کتنے بہتر انداز میں شکوے شکایتیں نہیں ہیں شکریہ ہے نمبر تین رہ گیا تھا یہ کہ بھائیوں نے ظلم کیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہا وَمِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَشْرِيطَانُ بَيْنِي وَبَيْنِ اِخْوَتِي اور شیطان نے تو چاہا تھا کہ ہمارے اور بھائیوں کے درمیان میں فساد پیدا کر دیا مگر اللہ نے احسان کا معاملہ کیا کہ ہم کو ملا دیا بلکہ یہ کہ بھائیوں نے جو وہ معاملہ کیا تھا میرے بھائی ایسے نہیں تھے انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ ایسے نہیں تھے کیونکہ وہ بھی تو نبی کی اولاد تھے بلکہ شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال کر ان سے یہ کام کروایا تو اپنے بھائیوں کو بھی بچا لیا کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں اور الزام سارا شیطان کے سرے ڈال دیا کیونکہ وہی کرواتا ہے بہرحال تو تینے دور کا کتنے حسن خوبی سے انجام جواب دیا اور بطور شکرانے کے جواب دیا اور آپ کو دیہا سے شہر میں لے کر کے آگئے اور شیطان تو ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈالنا چاہتا تھا مگر اللہ نے سب کو ملا دیا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے بہت باریک تدبیریں اختیار کر دیتا ہے انہو ہوا العلم الحکیم بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ بھائی آئے تھے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام تو خیر و خوبی سے ہیں اور مصر کے بادشاہ ہیں تو یعقب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یوسف کس حال میں ہیں تو بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ وہ تو مصر کے بادشاہ ہیں تو فرمایا کہ وہ بادشاہ فقیرے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ ایمان اور تقوی کے اعتبار سے کیا حالت ہے اس کی ایمان اور تقوی کے اعتبار سے کیا حالت ہے بادشاہ فقیرے اس سے مطلب نہیں ہے یہ بتاؤ ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے تو بھائیوں نے پھر گواہی دی بتایا کہ ہاں ہاں وہ پاک دامن بھی ہیں اور اتنے نیک شریف انسان بھی ہیں ایسے متقب پرہزگار بھی ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ہم کو اسے سبق لینا چاہیے کہ اپنی اولاد کی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی فکر کرنی چاہیے دنیا بھی نقصان کی نہیں بلکہ دینی نقصان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھو بیٹھا دنیا تو کیا ہے گزر جائے گی دوبارہ کما لیں گے دنیا کا کیا ہے لیکن اگر ایمان ہاستے چلا گیا تو وہ آخرت کا بھی نقصان ہے دنیا کا بھی نقصان ہے تو اپنی اولاد کی دین کی فکر کی زیادہ کوشش اور تربیت کرنی شاہی ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم پڑا کہ جب کوئی بشارت کوئی خوشخبری سنائے ہمیں کوئی اچھی گوڈ نیوز اگر سنائے تو اس کو انعام دینا بھی جائز ہے اس کو انعام دینا بھی جائز ہے اس موقع پر یہ بڑا بیٹا تھا یہودہ جس نے کہا تھا میں اب یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے نہیں بلا لیتے تو یہی کپڑا لے کر کے گیا تھا کہ وہ کرتا بھی میں نہیں نکالا تھا جب کوئی میں ڈالا اب یہ بھی میں ہی لے کر جاؤں گا تاکہ اس جرم کی اس گناہ کی تلافی ہو جائے تو جب اس نے خوشخبری سنائے کرتا والد صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تمہیں کوئی انعام تو نہیں دے سکتا تم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے انعام دینا چاہتا ہوں لیکن فی الحال کے حالات ایسے ہیں کہ میں تمہیں کوئی ویسے تو انعام نہیں دے سکتا البتہ تمہارے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ موت کے وقت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ وہ تم سے دور فرما دے موت کے وقت کی جو سختی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم سے دور فرما دے اور یہ سب سے بہترین انعام ہے یہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مالی حالت اچھی ہو تو کچھ کیش کچھ اور انعام میں دے دے اور اگر مالی حالت ایسی نہیں ہے تو کم سے کم اسے دعا دے دے کم سے کم کیا دے دے اس کو دعا دے دے سکتا ہے نیزے بھی معلوم پڑا کہ ایسے مواقع پر جب کوئی گڑ نیو سنائے تو انعام دینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے غزبہ تبوک کے اندر جب تین صحابہ بلاوزر کے پیچھے رہ گئے تھے تو ان میں سے ایک حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ پچاس دن کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو چونکہ گھر میں نظر بند ہو گئے تھے وہ خود ہی کیونکہ کوئی بولتا نہیں تھا مفتگو نہیں کرتا تھا بالکل بائیکارٹ ان کا کر دیا تھا تو پچاس دن کے بعد جب ایک صحابی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے معافی کی آیتیں اترے تو ایک صحابی ان کو خوشخبری دینے کے لئے آئے ہیں اور ان سے کہا مبارک ہو مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی تو وہ فوراں سجدہ شکر میں گرے اللہ کے سامنے اور جو کپڑا پینا ہوا تھا وہ ہی نکال کر ان کو دے دیا کیونکہ اس وقت اتنا پیسہ پانی ہے سب چیزوں تو تھی نہیں آدمی اسی کو سب سے زیادہ سمجھتا تھا غربت کا دور تھا کسی کے پاس کپڑے ہوں تو وہی مالدار سمجھے جاتا تھا تو اپنے کپڑے نکال کر کے اس کو دے دیئے تو ایسے مواقع پر جب کوئی خوشخبری سنائے گڑنیو سنائے تو اس کو انام دینا یہ امبی اکرام علیہ السلام کی کیا ہے سنت ہے نیزے بھی معلوم پڑا کہ ایسے موقعوں پر دوستوں کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے خوشخبری کا موقع ہو تو دوستوں کی دعوت بھی کی جا سکتی ہے کسی کہ یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کسی کی شادی ہوئی ہے ولی ماں ہے یا کوئی اور اچھا کوئی بڑا کام تھا کچھ اس نے اچیو کیا ہے تو اس موقع پر خوشخبری کی دعوت پارٹی بھی دے سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب سورہ بقرہ تلاوت کی سورہ بقرہ یاد کی سورہ بقرہ مکمل یاد کر لی تو تمام صحابہ کو بلا کر کے ایک اونٹ زباہ کر کے دعوت کھلائی کیونکہ سورہ بقرہ یاد ہو گئی ہے حفظ یاد ہو گئی ہے بہت بڑی بات ہے تو اس خوشی میں دعوت کھلائی تو اس لئے دوستوں وغیرہ کو دعوت وغیرہ بھی کھلاتے رہنا چاہیے آگے چلیے یہ ساری باتیں ہو گئی خاندان مل گیا مصر میں آ کر کے آباد ہو گیا تمام لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تو ان تمام اللہ تعالیٰ کے جو یہ احسانات دیکھے اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کیا غلام سے کوئے کی تاریخ سے نکال کر کے حکومت میرے حوالے کر دی تیرا شکریہ اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے اتا فرمایا کس خواب کی کیا تعبیر ہے یہ علم مجھے اتا فرمایا اب یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ بہت بہترین جامع دعا ہے ہم لوگ یہ دعا نہیں مانگتے پتہ ہی نہیں ہے یہ بہترین جامع دعا ہے بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے حسن خاتمہ کا مطلب کیا ہے یعنی آدمی کی موت اچھی حالت میں آئے آدمی کی موت اچھی حالت میں آئے حسن خاتمہ کی دعا ہے کیا انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ اے میرے رب تو ہی میرا دنیا و آخرت میں کارساز ہے کام بنانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے انتا ولیی فی الدنیا تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمہ مجھے اسلام کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے والحقنی بسالحین اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یہ دعا کو یاد کر لیں انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بسالحی یوسف علیہ السلام کی دعا ہے حسن خاتمہ کی دعا ہے بہت بہترین دعا ہے اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو ہر وقت مانگے مسلمان ہونے کے حالت میں بندے کے انتقال ہو جائے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اس سے بڑھ کر کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے تو ہی میرا کارساز ہے میرا کاموں کو بنانے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دعا قبول ہو گئے اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے تو حسن خاتمہ کی بہترین دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی یہاں تک کہ سمجھئے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پورا ہو چکا ہے اب اس میں کئی ساری باتیں قرآن میں تو اتنی زیادہ اور تفصیل نہیں ہیں بلکہ بعض اسرائیلی روایات سے اور بعض احادیث میں کچھ مختصر مختصر تفصیلات آئی ہیں تو ان کے زمن میں کچھ اور باتیں علماء نے اس سلسلے میں ذکر فرمائی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب یہاں مصر کے اندر آگئے آرام سے رہنے لگے جو مسئلہ دیسا حل ہو گئے ہن سے خوشی رہنے لگے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد سترہ سال وہ زندہ رہے یعقوب علیہ السلام اور بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال زندہ رہے تقریباً ڈیڑھ سو سال کی عمر میں یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی اور وفات پانے کے ٹائم پہ وسیعت کی کہ دیکھو میری قبر کو میری میت کو وہیں دفن کرنا جہاں میرے آبا وزداد فلسطین میں دفن ہیں فلسطین میں دفن ہے مجھے یہاں دفن نہیں کرنا بلکہ میرے باپ اسحاق ابراہیم دادا وغیرہ مجھے انہی کے برابر میں دفن کرنا چنانچہ وسیعت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کی لاش کو تابوت کے اندر اب میں آپ کو ایک اور پوئنٹ کی با بتانے جا رہا ہوں سال کی لکڑی آتی ہے سال کی لکڑی بہت مضبور لکڑی ہوتی ہے اب تو یہ درخت بہت کم ملتا ہے نہیں تو پہلے جنگلہ میں بہت ہوتا تھا یہ جیسے چندن بہت قیمتی ہے تو ایسے ہی سال کی لکڑی یہ پہلے ہوتی تھی اب تو بہت کم بہت مضبوط اگر اس کا فرنیشر بنا لیں تو سو سو سال تک وہ خراب نہیں ہوگا اتنی مضبور لکڑی ہوتی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اس لکڑی کا تابوت بنوایا اور اس تابوت میں بنوا کر کے ان کی لاش کو فلسطین بھیجوایا اور یعقوب اور جو ان کے والد وغیرہ تھے دادا وغیرہ تھے اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام ان کے برابر میں دفن کروایا یہی سے یہودیوں میں عیسائیوں میں رواج پڑا ہے میت کو تابوت میں دفن کرنے کا یہی سے آپ نے دیکھا ہوگا نا یہودیوں کے عیسائیوں کے لاشوں کو وہ تابوت میں اس کو اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ایکچولی یہی سے ان میں رواج پڑا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی لاش کو ایسے تابوت میں دفن کر کے اور وہاں بھی جوایا تھا اس کے بعد سے یہ ان میں رسم پڑ گیا رواج پڑ گیا ہو سکتا ہے کہ آج ان کو بھی بتانا ہو لیکن بس رواج پڑ گیا چلا رہا ہے اور وہ آج تک جو کا تو ان کے اندر باقی ہے یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقب علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام نے تقریبا اسی سال تک مصر پر ایک کامیاب بادشاہ کی طرح حکومت کی اور ایک سو بیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے یعقب علیہ السلام کا تقریبا ڈیڑ سو سال کی عمر میں اور یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے اسی سال حکومت کرنے کے بعد تقریبا ایک سو بیس سال کی عمر میں میں نے ارز کیا تھا کہ زلیخہ صاحب کے شادی ہو گئی تھی بعض علماء کہتے ہیں دو بچے تھے بعض کہتے ہیں تین بچے تھے دو لڑکے ایک لڑکی لڑکی کا نام رحمت تھا اور لڑکوں کا نام ایک نام افرائیم اور ایک نام منشا تھا تو تین اولاد بھی تھی آپ کی ایک سو بیس سال کے عمر میں آپ کے انتقال ہوا اور آپ نے بھی بلکہ آپ کو تو وہی دفن کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے یہاں سے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد میں مصر کے اوپر آ کر کے قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا جیسے آج کل خاندان ہوتے ہیں بھئی یہ انساری ہیں یہ فلاہیں یہ فلاہیں یہ فلاہیں تو ایسے ہی اس وقت بھی بہت سارے قبیلے تھے یوسف علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا یہ بنی اسرائیل کہلائی فرعون کا جو تھا وہ قبطی قبیلہ کہلائی اور ایک دوسری قوم تھی اس کا نام قوم عمالقہ تھا جو قوم عاد ان کی نسل سے آگے سے چلی آ رہی تھی تو ایسے الگ الگ قومیں تھی تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے انتقال ہوا آپ کے بعد کوئی مضبوط بادشانہ رہا تو قوم عمالقہ نے آ کر کے قبضہ کر لیا اور ان کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ جو ان کے اولاد تھی یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی جو آگے اولاد تھی ان سب کو اپنا غلام بنا لیا اور یہ کہنے لگے یہ تو باہری ہیں باہر سے آئے تھے نا آج بھی پڑوس ملک میں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا جو لوگ ادھر سے وہاں چلے گئے تھے نا آج بھی ان کو مہاجر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مہاجر بولتے ہیں جو حقیقت میں درجہ دینا چاہیے وہ نہیں دیتے آج بھی ان کو مہاجر بولتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ مسلمان ہیں اپنے بھائی ہیں یہ سوتیلے رویہ کو بتلانے کے لیے ایک وہ ہے تو جب قوم اعمال قانے قبضہ کر لیا تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا کہ تم تو باہر سے آئے تھے باہر سے آگر کہ ہمارے اوپر حکومت کرو گے باہر سے آگر ہمارے اوپر حکومت کرو گے تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا ان کے اوپر ظلم و زیادتہ کی پھر فرعون آگیا فرعون نے ظلم و زیادتہ کی پھر فرعون کے خاتمے کے لیے بہت زمانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی ہے اور موسیٰ علیہ السلام واپس مصر سے ان کو فلسطین لے کر کے آئے ہیں پہنچیں وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جہاں سے چلے تھے اخیر میں وہیں آئے فلسطین سے مصر گئے ایک زمانے دکھ رہے پھر غلامی کی زندگی گزاری جیسے کہ آج کل ہم لوگ گزار رہے ہیں غلامی کی ظلم و زیادتی کی اس کی زندگی گزاری پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات ملی ہے اور فرعون غرق ہوا ہے اور پھر یہ واپس عرض فلسطین کے اندر آئے ہیں جب یہ موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کو لے کر کے فلسطین کے طرف آ رہے تھے تو آپ کو حکم دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یوسف علیہ السلام کی جو تابوت ہے ان کا جو لحد جو قبر ہے نا اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے آنا تاکہ وہ بھی اپنے آبا و ازداد کے برابر میں دفن ہوں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کی تحقیق کی کہ قبر کہاں ہیں تو پتہ چلا فلا جگہ ان کی تابوت میں قبر ہے تابوت میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ قبر ان کی ساتھ میں لے کر کے یہ پورا قافلہ آیا ہے فلسطین فرعون سے بچتے ہوئے فرعون تو غرق ہو گیا تھا اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھی یہاں لاکر کے دفن کیا تھا اور پھر یہ جہاں پہلے رہتے تھے جو ان کا پہلے سے وطن تھا پھر وہیں پر یہ لوگ رہنے لگے اور وہیں پر پھر یہ آباد ہو گئے ہیں یہاں پر جو کچھ باتیں ان آیات سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے والدین کی تعظیم اور والدین کے اکرام یہ ہر حال میں ضروری ہے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ان کا حکم دیا گیا ہے اور یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو اپنے عرش پہ جگہ دینا اپنے تخت پہ جگہ دینا یہ ان کی تعظیم کو بتلاتا ہے تو سب سے پہلے بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بھلے ہی کسی بھی بڑے مقام کو پہنچ جائے یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور مصر کے بادشاہ بھی ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ نیچے کھڑے ہیں اور والد کو اپنی جگہ تخت پہ کرسی پہ بٹھایا ہے تو سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ آدمی بلندی کی کسی بھی چوٹی پر پہنچ جائے لیکن والدین کے احترام کو کبھی نہ بھولے آج ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہو گیا ہے لڑکا تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے تو ماں باپ کو بے وکوف سمجھنے لگتا ہے تھوڑا لکھ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا دنیا بھی مال و مطا کما لیتے ہیں تو ان کے لگتا ہے والد صاحب نے کچھ نہیں کیا سارا ہمارا اپنا ہے والد صاحب کو چار باتیں سنانے لگ جاتے ہیں ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اہمی بڑھا بولتا رہتا ہے یہ بہت غلط رویہ ہے یقین مانئے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں جو نعمت ہے اس وقت آپ کے پاس ہے نا شاید وہ بھی چھن جائیں گے حدیث میں فرمایا گیا کہ جن گناہوں کی سزا آدمی کو دنیا ہی میں ملتی ہے آخرت میں تو ملے گی دنیا میں ہی ملتی ہے ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے بدسلوکی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بلندی میں کہیں بھی پہنچ جائیں مگر والدین کے احترام کو کبھی نہ بھولیں ان کا جو تعظیم ہے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اسی جگہ ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جیسے بھائیوں نے کیا تھا بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے حضور میں سجدہ کیا تھا سب نے اللہ کے حضور میں سجدہ کیا تھا بطور شکرانے کہ اللہ نے سب کو ملا دیا آپس میں اور اتنی اچھی جگہ ہم کو لا کر کے بٹھا دیا ہے گاؤں دیہات سے وہ چھوڑ کر کے سہولت شہر میں زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں تو سہولتیں والے محول میں ہم کو اللہ نے لے کر کیا گئے ہیں تو اللہ کے لئے تعظیمی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لئے تھا اگر یوسف علیہ السلام کے ہی لئے تھا تو پھر یہ جواب ہے کہ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا کہ کسی بادشاہ کو بڑے آدمی کو کسی بزرگ کو جائز تھا معاز رضی اللہ عنہ کو یمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر کے بھیجا تو انہوں نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ جو یہودی عیسائی لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کو پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے بڑوں کو پادریوں کو اپنے آنکے علماء کو یہودیوں کو سجدہ کرتے ہیں تو حضرت معاز رضی اللہ عنہ بھی جب وہاں سے حضور کے ملاقات کے لئے تشریف لائے تو آ کر کہ آپ کو سجدہ کیا آپ نے منع فرما دیا معاز نہیں اے معاز سجدہ نہیں کرنا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کے اتنے حقوق ہیں عورت کے ذمہ تو اگر سجدہ کسی کے لئے جائز ہوتا اللہ کو چھوڑ کر گئے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایک موقع پر حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ چکے فارس کے رہنے والے تھے وہاں بھی یہ بادشاہت کا دور چلتا تھا تو لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے ان کو سلام کرتے تھے سجدہ کرتے تھے تو انہوں نے وہی آ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا آپ نے منع فرما دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے سوچئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ کرنا پاؤں پڑھنا جائز نہیں ہے تو کیا آج کے زمانے میں کسی جاہل پیر کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوگا کتنی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں پیروں میں جھک جھک کر کے سجدے کر رہے ہیں دنیا بھر کی فالتو چیز ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایمان ہاتھ سے دھو رہے ہیں وہ بہت ساری ویڈیو آپ کو اسے مل جائیں گے پیر صاحب کے پیروں میں پڑھے ہیں حضور نے منع فرما دیا حضور کو جائز نہیں ہے تو ان کے کیا اوقات ہے آگے تو سجدہ کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے چاہے کوئی ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو ہاں یہ ہے اپنے جسے والدین ہیں یا کوئی بڑے علماء ہیں بزرگ ہیں علماء فرماتے ہیں ان کا ہاتھ چومنے کی اور سر پہ پیشانی پہ بوسہ دینے کی اجازت ہے ماں باپ ہیں پیار محبت میں ماں باپ اپنے بچے کو یا بچہ اپنے ماں باپ کو اگر ان کے ہاتھ چومنا چاہے تعظیم میں وہ بھی جھکے نہیں ایک دم سے جھکے رس میں تعظیم نہ رسوا ہو جائے اتنا مت جھکی ہے کہ سجدہ ہو جائے ٹھیک ہے تو سجدے کی کیفیت نہیں ہلکا سے اپنا جھک کر کے ہاتھ چوم سکتا ہے یا پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہے یہی علماء کی بات ہے آپ نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہوگا جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں یہ حضور سے بھی ثابت ہے صحابہ کی عمل سے بھی ثابت ہے بعض مواقع پہ تو پیشانی پہ علماء کی یا والدین کی بس ہاتھ چومنے کی یا پیشانی پہ بوسہ دینے کی اجازت ہے باقی پیروں میں جھکنا گہر لوگ بھی کرتے ہیں بڑے کے اپنے یہاں تک کے گھٹن تک کے پیر چھوتے نیچے بلکل حرام شریعت میں اسلام میں بلکل منع ہے حرام ہے تو یہ بات معلوم ہوئی اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ جلدی ہی معلوم ہو جائے بلکہ ایک لمبے زمانے کے بعد بھی جیسے یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر چالیس سال سے زیادہ زمانے کے بعد میں پوری ہوئی ہے چوتھی چیز اس سے معلوم ہوئی ہے کہ جب بندے کے ساتھ حالات آئیں بس اور دو چاہیے منٹ مکمل ہونے والا ہے جب بندے کے ساتھ میں حالات آئیں تو اس کو صبر و شکر اسے برداشت کرنا چاہئے اور شکر کا اظہار کرنا چاہئے مسئیبتوں کو بھلا کر کے شکر کا پہلو زیادہ ہونا چاہئے دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہ تمام حالات کے باوجود بات کہاں سے شروع کی قد احسن بھی اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے بات کہاں سے شروع کی اباجان اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا مجھے جیل سے بھی نجات دے دی آپ کو بھی یہاں لے کر کے آگئے شیطان چاہتا تھا بھائیوں میں لڑائی کروانا مگر پیار محبت سے ہم لوگ رہ رہے ہیں معافی طلافی ہو گئی ہے تو حالات آئیں تو اس وقت اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیے جو بندہ بعض روایت میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں سے میری شکوی شکایت کرتا ہے کہ احسان مانتا ہے اگر وہ شکوی شکایت کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن اگر وہ اللہ کا احسان ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے تو اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گوشت کو اس سے اچھے گوشت سے بدل دیتا ہوں اس کے خون کو اس سے اچھے خون سے بدل دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت جلدی میں صحت اور شفاہ ادا فرما دیتا ہوں آج ہم لوگ ناشکری کے اندر مقتلہ ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آرے یار لاکھوں مطلب لکپتی آدمی کہتا ہے یار حالات بڑے خراب چل لیں دعا کرنا لکپتی ہے پہلے سے وہ کسی نے ایک جوکنگ میوڈیو بنایا تھا بندہ کار میں بیٹھا ہوا ہے تو بیکاری آیا کہ کچھ دے دو مجھے بھیگ دے دو تو اس نے سو روپے اس کو دے دیا بیکاری کو تو وہ جانے لگا بولے دعا تو دیتا جا بولے اتنی بڑی گاڑی میں تو بیٹھا ہے اور کیا دعا دو تے رکو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے اور کیا دعا چاہیے تے رکو تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ احسانات اتنے ہیں شیخ سادی سے کسی نے پوچھا تھا کیا حال ہیں تو فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دعا ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان ناشکری سے باز نہیں ہاتی داتوں میں کیڑے لگ گئے دوسرے دانت بدلوانے پڑے اتنا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان کیا ہے ناشکری سے باز نہیں ہاتی پھر بھی یہی ہے کہ بڑے حالات خراب چل لیں تو یہ چیز نہیں ہونی شاہیے بلکہ صبر و شکر کا پہلو زیادہ ہونا شاہیے اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر ویسے ہی یہ سباب اوٹومیٹک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچھڑے کہاں تھے ملے جا کر کے کہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے خزانے غیب سے انتظامات فرما دیتے ہیں تو ہر وقت ہر وقت اللہ کی ذات پر نظر ہونی چاہیے اسی سے مدد ہونی چاہیے اور آخری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے حسن خاتمہ کی اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اور معلوم یہ ہوا کہ ویسے تو آدمی کو موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے توفنی مسلمہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے لیکن خاص حالات میں موت کی تمنہ کی اجازت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایک صحابی موت کی دعا مانگ رہے تھے آپ نے فرمایا موت کی دعا نہ مانگو بلکہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ جب تک میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ میرے حق میں زندہ رہنا جب تک بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب بہتر نہ ہو تو مجھے اٹھا لیں تو ایسے دعا مانگنی چاہیے آج اگر لوگ کیا ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں بلتا ہے موت بھی نہیں آتی ہے کم وقت کیسے پیچھا چھوٹتا لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں یاد رکھیں یہ ساری چیزیں تمام باتیں غلط ہیں یہ تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اب یہ آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ الْيْكَ کہ یہ واقعہ جو آپ تک پہنچا ہے واقعہ ختم ہو گیا ہے میں نے شروع محض کیا تھا کہ یہودیوں نے اور قریش مکہ نے مل کر حضور سے یہ سوال کیا تھا کہ ان لوگوں کا واقعہ بتائیے جو فلسطین سے مصر جا کر کہ آباد ہو گئے تھے کیوں کیا وجہ تھی تو اللہ نے یہ پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمارے حضور کو دیکھو یہ اتنا بڑا واقعہ آپ کو پتا نہیں تھا یہ غیب کے خبروں میں سے ہے یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا اِذَالِكَ مِنْ أَمْبَائِ الْغَيْبِ یہ غیب کے خبروں میں سے ہے نُوحِيهِ الْيْكَ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمِ ذَجْمَعُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ مکر کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی آپ یوسف علیہ السلام کے جب ان کو کوئے میں ڈالا جا رہا تھا آپ موجود بھی نہیں تھے وہ زمانے میں تو آپ کو پتا کیسے چلے گا وہ احسان کا معاملہ جدا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی ان کے مکرو فریب سے بچانے کے لئے پورا واقعہ ہم نے آپ کو بتا دیا حالانکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے نیز سب کو پتا تھا کہ حضور پڑھے لکھے تو ہیں نہیں تو کہیں کتاب سے پڑھ لیتے آپ کا کہیں باہر جانا بھی ثابت نہیں ہے کبھی کہیں اور سے سن کے آئے ہوں تو آپ کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع کے کوئی صورتحال نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرمارے یہ ہمارا یہ احسان ہے اور ہم نے آپ کی سلسلے میں مطلع کر دیا ہے اور اکثر لوگ کیا ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ چاہیں تو کتنا بھی چاہیں کہ وہ ایمان لے کر کیا جائیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ پورا واقعہ ان کے سامنے تفصیل سے بتا دیا یہودیوں کر قلعش کے سامنے وہ پھر بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار انہوں نے میں نبی ہوں کے نہیں ہوں سارا واقعہ میں نے بتا دیا ہے مگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر گیا ہے تو حضور کے ذات کو بڑی تکلیف پہنچے اس سے بڑا گہرا صدمہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے تسلی بھرے الفاظ ہیں اے میرے نبی آپ جتنا چاہیں کہ فلا ایمان لے آئے فلا ایمان لے آئے فلا ایمان لے آئے لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا ان کے حق میں ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے چاہا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں بھی تھا لیکن ایمان لے نہیں لے تو اس لئے اے میرے نبی آپ کا کام بتانا تھا ان تک پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا وہ ایمان لے نہ لے آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ غمگین نہ ہوں اسی کو کہہ رہے وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَبِ مُؤْمِنِينَ آپ جتنا چاہیں خواہش کا اظہار کریں کہ فلا بھی ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا وَمَا اَتَسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور آپ کیوں غم کر رہے ہیں کوئی آپ ان کو بتانے کا پیسہ تھوڑا ہی لے رہے ہیں آپ ان کو بتانے کا پیسہ تھوڑا ہی لے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے بتائے بھی دیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو آپ کا حدیہ فوت ہو جائے گا فرمارے آپ ان سے کوئی عجر ہی نہیں چاہتے ہیں تو غم کا کیا مطلب ہے بلکہ جو واقعہ یہ جو قصہ یہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یہ تو دنیا بھر کے جہان والوں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت کی چیزیں ہدایت کی چیزیں عبرت کی اور سمجھنے کی چیزیں جو سمجھے گا وہ ایمان لے کر کیا جائے گا آپ کا کام تھا آپ نے حق رسالت ادا کر دیا آپ کا کام تھا ان کو بتانا ان کو سمجھانا بات ان تک پہنچانا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اپنا فرضہ ادا کر دیا اب وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں ہم نے تو یہ ہدایت بنا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا اس لئے اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ مکمل ہو گیا ہے ایک رکو اس کا باقی ہے چھوٹا سا ہے انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر لیں گے کل بھلے عید ہے لیکن پندرہ سے بیس منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا نماز کے فوراں بعد سنت وغیرہ بعد میں پڑھ لینا تو پندرہ سے بیس منٹ میں ہو جائے گا تو پورے سورے یوسف مکمل ہو جائے گی یوسف علیہ السلام کا قصہ تو مکمل ہو گیا ہے مگر جو ایک رکو بچائے اس میں کچھ اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل